آجامی مولا اصل لیور صلیم دائی منہ آباداً علا حبی بیکا خیر الخلق کل لیہی میں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی شکایت مجھ تک نہ پہنچائے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھر سے نکل کر تمہاری طرف آؤں تو میرا سینہ صاف ہو یعنی کسی کی طرف سے میرے دل میں کوئی قدورت نہ ہو سلام کے لیے حاضر سننے ابی دعوت حدیث نمبر اٹھانیس ساتھ سلام ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر ترے سٹھ انتر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اینی اوز بکا من الحمی والحزن والعجز والکسال والجنب والبخل وزلدین وغلبت رجال یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم علم سے آجزی سے سستی سے بزدلی سے بخل کرز چڑ جانے اور لوگوں کے غلبہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کے اس کی تعلیم دیتا ہے صحیح بخاری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تمہیں سے جمعی لے تو اپنا ہاتھ اپنے موہ پر رکھے اس لیے کہ شیطان اندر کس چاہتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چوہتر اکانمے موسیقی امران بن حسین رضی اللہ عنہ ہمہ کہتے ہیں ایک شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے السلام علیکم کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دسنے کیا ملے پھر ایک اور شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمد اللہ کہا آپ نے اسے جواب دیا پھر وہ شخص بھی بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیس نیکی ملیں پھر ایک اور شخص آیا اس نے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو کہا آپ نے اسے بھی جواب دیا پھر وہ بھی بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تیس نیکی ملیں سنن عبیدعوت حدیث نمبر اکاون پچانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل معقوف بن جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سواب جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ دو علم جسے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں صحیح مسلم جرسل چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا تاکہ آپ کو اندہ بھی مفید ویڈیوز دیکھنے کو بھی لیں سیدنا ابو حریرہ رضا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحاندہ ہی ایک دن میں سو مرتبہ پڑھا اس کی تمام گناہ مرات بھی جائیں گے اگر چاہاں اس کے لیے دعا ہوں سنندر کی جاؤ کے برابرم اگر چاہاں اس کے لیے دعا ہوں سیدنا ابو حریرہ رضا اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری تمام احمد کے گناہ بغش دیا جائیں گے مگر ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو فاش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آدمی رات کو ایک گناہ کا کام کرے پھر صبح ہو اور اپنے پروردگار نے اس کا گناہ پشیدہ رکھا ہو وہ دوسرے سے کہے اے فلانے میں نے گزشتہ رات کو ایسا ایسا کام کیا رات کو تو پروردگار نے اس کو چھپایا اور رات بر چھپاتا رہا صبح کو اس نے پردہ کھول دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چوہتر پچاسی موسیقی یا وجیہ تینی والکرام وحليف العلم والحکام جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے ہیں تو مسجد کس دونوں میں سے خجور کے ایک طرح سے آپ ٹیک لگاتے تھے پھر جب ممبر بنایا گیا اور آپ اس پر کھڑے ہوئے تو وہ ستون جسے آپ سہارہ لیتے تھے بے قرار ہو کر رونے لگا جس طرح اونٹنی روتی ہے یہاں تک کسے مسجد والوں نے بھی سنا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اس کے پاس گئے اور اسے گلے سے لگایا تو وہ چک گیا سنننے نسائی حدیث نمبر تیرا سستان سنننے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساترہ مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ جس نے کسی مسلمان کی بردکوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دل اس کی بردکوشی کرے گا صحیح و خارج محمد سید القونین موسیقی شخیر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت و زیادتی کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال لیکن حقیقت میں تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا بھی کر ختم کر دیا یا پہن کر وہ سیدھا اور پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے اسے آخرت کے لیے آنگے بھیج دیا سننا نے نسائی نعوذ بنور وجہ کالذی اشرقت لہو ظلمات و صلح علیہ امو الدنیا والآخرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے سب دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت دی ہے اور سب راتوں میں لائلت القدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے ارز کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کوئی علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور ارز کی نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ کریں نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالشَّمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقِرِ الْحَزَالِكَ تَقْبِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں اسی طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز میں نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے صحیح مسلم میرا دل بدلدے میرا دل بدلدے میرا دل بدلدے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے پاس ہوں یعنی اس کے گمان اور اٹکل کے ساتھ نبی رحمت اللہ نے کہا یعنی بخشی سے اور قبول سے اس کے ساتھ ہوں اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں رحمت اور توفیق اور ہدایت اور حفاظت سے جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اگر وہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور اگر مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس کے مجمع سے بہتر ہے یعنی فرشتوں کے مجمع میں اور جب بندہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اور جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک باہ یعنی دونوں ہاتھوں کو پھیلاو کے برابر اس سے نزدیک ہو جاتا ہوں اور جب وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 8705 موسیقی ابو دردار رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اگر کوئی سورہ قحف کی پہلی دعسی آیات کو دل سے سیکھ لے موسیقی وہ دجال سے محفوظ رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو اچھا سٹھ موسیقی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے شریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا اور فرمایا کہ اے عائشہ عزت والے اللہ تعالیٰ کے رزقی عزت کرو کیونکہ اللہ کا رزق جب کسی قوم سے پھر جائے تو واپس نہیں آتا سننا نے ابن ماجہ موسیقی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جگڑا چھوڑ دے اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مزاق میں بھی جھوٹ بھولنا چھوڑ دے اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین درجہ میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے ابو دعوت مولای اصل بل سلم دائی من آبادن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کالہ دانہ یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا مجد ہے سنن ترمزی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دجال مدینے تک آئے گا تو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا چنانچہ نہ دجال اس کے قریب آ سکتا ہے اور نہ تعون انشاءاللہ صحیح بخاری حدیث نمبر اکتر چونتیس موسیقی 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 ابو علیہ حوث کے والد مالک بن ندلہ جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹیا کپڑے پہن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے وہ بولے جی ہاں سب کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح کا مال ہے وہ بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ بکریاں گھوڑے اور غلام عطا کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کے تم پر آثار بھی دکھائی دینے چاہیے ہیں موسیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں حضور اے سکوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت میں داخلے کا سب سے بہترین دروازہ ہے اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور پرے سلوپ کے ذریعے ضائع کرلو یا اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اس کو محفوظ کرلو ابن ماجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہارے زیر پر ورش ہیں صحیح بخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ارز کیا اللہ کے رسول کون سا صدقہ عجر اور صواب میں سب سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت صدقہ کرنا جب تندرست اور صحت مند ہو تمہیں مال جمع کرنے کی حص ہو محتاج ہو جانے کا ڈر ہو اور تمہیں لمبی مدد تک زندہ رہنے کی امید ہو اور صدقہ کرنے میں جان نکلنے کا وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان حلق میں اٹکنے لگے تو کہوں فلان کو اتنا دے دو حالانکہ اب تو فلان ہی کا ہے سننہ نی نسائی سننہ نسائی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردکار جو بڑی برکتوں اور بلند ذات والا ہے آخر تہائی رات میں ہر رات آسمان زمین پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں کوئی ہے جو مجھ سے بخشت چاہے میں اسے بخش دوں سہی مسلم حدیث نمبر سترہ سبہتر برائے کرم ہمارے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھلائیں زیادہ تا مختصر حدیث لی جاتی ہیں جو ہر ایک آسانی سے دل سے زیادہ کر سکتا ہے ہر حدیث سیریل میں اس قطاب سردگی ہے جہاں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے رسنت احمد شریف مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا یعنی دنیا میں جو آدمی ہیں ان کی آنکھوں نے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا تصبر آیا اور یہ مضمون اللہ کی کتاب میں موجود ہے کوئی نہیں جانتا جو چھپایا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کا آرام یہ بدلہ ہے ان کے کاموں کا صحیح مسلم حدیث نمبر اکتر بستیس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک رحم اللہ نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حباب کو شب قدر خواب میں رمضان کی سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب سات آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری تاک راتوں میں تلاش کریں صحیح بخاری حدیث نمبر بیس پندرہ ساتھ بھی نبی وقاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اجادت بیمار فرسی کے لئے تشریف لائے اور میں ان دنوں مکہ میں تھا میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے پورے مال کی وصیحت کر دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا آدھے مال کی آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا ایک تہائی آپ نے فرمایا ہاں ایک تہائی دے دو اور ایک تہائی بھی زیادہ ہے تمہارا اپنے وارسین کو ماندار چھوڑ کر جانا انہیں تنگ دست چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آنگ سامنے ہاتھ پلاتے پرے اور لوگوں سے جن کے ہاتھ میں ہے مانتے پھرے جو آئی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو으니까 ہم سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن سلیمان نے خبر دی کہ ہمیں حشیم بن بشیر نے خبر دی کہا کہ ہمیں عبداللہ بن عبی بکر بن انس نے خبر دی اور ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفضر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند خجوریں نہ کھا لیتے اور مرضی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عبی بکر نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ تا قدد کجوریں کاتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری کائنات سے کہ جس پر سورج دلو ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ پاک ہے تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی سوا اور کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے کہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص خود بیٹھنے کے لیے دوسرے کو اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے اس کی بجائے مجلس میں ایک دوسرے کو جگہ دو اور دوسروں کے لیے وسط پیدا کرو بخاری مسلم مشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفہ نازل نہ فرمائی ہو بخاری فطرانہ ایک زکاة یا صدقہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے ختم ہونے پر واجب ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پندرہ سو نو میں ہے ہم سے آدم بن نبی یاس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے حفظ بن محسرہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا ان سے نافا نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا سننے ابن ماجہ کتاب زقوہ باب صدق الفطر میں ہے صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے سننے سننے اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تو فرماتے بسم اللہ ربی اعوذ بکا من ان آزلہ او آزلہ او ازلہ او ازلہ او ازلہ او اجھلہ او اجھلہ او یجھلہ علیہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے یا بھٹک جاؤں یا ظلم کروں یا مظلوم بنوں یا جہالت کروں یا کوئی مجھ سے جہالت سے پیش آئے کہ مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم کو نگاہ کرم نگاہ کرم سننے ویداؤد حدیث نمبر 47 چرانوے انصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر مو رکھا ہو یعنی کچھ کہنے کے لئے تو آپ نے اپنا سر ہٹا لیا ہو یہاں تک کہ خود وہی شخص نہ ہٹا لے اور میں نے ایسا بھی کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو تو آپ نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا ہو یہاں تک کہ خود اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑ دیا ہو موسیقی 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 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں مالک نے صفوان بن سلیم کی واسطہ سے خبر دی انہیں عبداللہ بن یوسف نے انہیں عبداللہ بن یوسف نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالک کے لیے غسل ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو ناسی باب گیارہ موسیقی 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 جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مسیبت دور کر دیتا ہے جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ ناتہ توڑنے کی دعا نہ کی ہو شنانے ترمیزی حدیث نمبر تیسی کاسی موسیقی موسیقی